نمسکار دوستو سب سے پہلے میں اپنے سب ہی پری درسکوں کا اس چینل میں سواگت کرتا ہوں اور آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت جبرجست سوپر فوٹ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اسے بھارتی سوپر فوٹ کہا جاتا ہے اور یاد ہی دیکھا جائے تو یہ ایک سبجی ہوتا ہے لیکن اس کے گھڑوں کے قارن اسے یہ حافظ بھی مانا جاتا ہے اور اسے آریویدہ کے درشتی سے دیکھا جاتا ہے تو بہت ہی جبرجست و جس میں اوسادی گھڑ ہوتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دیکھائے دے رہا ہے اسے مورنگا کے نام سے جانا جاتا ہے گاؤں میں یاد ہی آپ رہتے ہوتے ہیں اسے سہجن کی سبجی یا سہجن بھی کہا جاتا ہے انگلیس میں دیکھا جائے تو اسے ڈرم اسٹک کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ اس کے جو پھلیاں ہوتی ہے لمبی لمبی ڈنڈے کے جائز ہوتی ہے تیسے وجہ سے اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں لیکن یہ جو مورنگا ہے یہ جو سہجن ہے اس کی پتیوں سے لے کر کے پھلیاں اور بیج تک بہت ہی جبرجست اس کے اپائے ہوتے ہیں اس میں بہت ہی اچھے خاصے ایسے پوسکتت پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کے لیے جبوری ہوتے ہیں وہ سب ہی پوسکتت ہوتے ہیں اس مورنگا میں اس سہجن کی سبجی میں پائے جاتے ہیں یعنی پوسکتتوں کی بات کیا جاتے ہیں تو اس مورنگا میں آئیوڈین، انٹی آکسیڈنٹ، بیٹامین اے، بیٹامین سی، بیٹامین ای، ساتھ ساتھ، جنگ، سیلینیم، آئران اور ایسے کئی سارے پوسکتتوں پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کے لیے بہت ہی بہتر طریقے سے رسپانس دیتے ہیں یعنی مورنگا کی بات کیا جاتے ہیں تو پراچین سمیسے ہی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں آئیوڈین نے خود کہا بھی ہے کہ لگ بھگ یا جس کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو تین سو سے بھی ادھک بیماریوں کا علاج جو اکیلے یا مورنگا کر سکتا ہے انیمیا سے لے کر کے ایمیٹری سسٹم تک لے کر کے ایسے کئی سارے بیماریوں کے لیے بہت ہی جبجست جو ہے گھا تک سیدھ ہوتا ہے اس کی پتیاں اس کی پھلیاں سب ہی اپیوگیتی ہیں اس کی پتیوں کو پاوڈر بنا کر کے سوپ بنا کر کے سبجی بنا کر کے کیسے بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو اچھا خاصا فائدہ مند ہوتا ہے ید اس کی پتیوں کے بارے میں بات گیا جتے ہیں ید آپ مورنگا کی پتیوں کا سیون کرتے ہیں تو یہاں پالک سے پچیس گناہ زیادہ فائدہ مند دیتا ہے ٹھیک ہے پالک کی ہرا بھی ہوتا ہے اس کی پتیاں بھی ہرا ہوتا ہے تو پالک مطلب جو بھی ہری سب جائے تو اس میں آئرن کی ماترہ پائے جاتے ہیں تو پالک کی تلنا میں پچیس گناہ زیادہ آئرن ہوتی ہیں دودھ سے دیکھا جائے تو دودھ اس میں سترے گناہ زیادہ ہے کیلسیم پائے جاتا ہے اور سنترے سے دس گناہ زیادہ ہے اس میں بیٹامین سی پائے جاتی ہے گاجر سے زیادہ بیٹامین اے اور ایسے کئی سارے پروٹین پھولیٹ ایسے کئی سارے بھی پوچھ سکتا ہے تو بہت پرچور ماترہ میں ایویلیبل ہوتے ہیں یا جو مورنگا کی پتیاں ہوتی ہیں مورنگا کی جو سبجیاں ہوتی ہیں یا جو انٹی بائیٹک بھی ہوتی ہیں انٹی آکسیجنٹ کے گڑھ ہوتے ہیں انٹی انفلمیٹری گڑھ ہوتے ہیں انٹی ڈائیبیٹک گڑھ ہوتے ہیں انٹی وائرل گڑھ ہوتے ہیں اور جو سب سے جبرجست گڑھوں کی بات کیا جائے تو انٹی ایجنگ بھی گڑھ پائے جاتے ہیں کہ ان گڑوں کے کاراڑ یا جو مورنگا کی جو سبجی ہوتی ہے مورنگا کی جو پتیا ہوتی ہے تین سو سے بھی ادھک بیماریوں کا علاجیاں اکیلے کر سکتے ہیں اس کی جو پھلیاں ہوتی اس کی پھلیوں کو ڈرمشٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے اور آئیوروید میں اس مورنگا کو جو ایک جادوی آئیوروید پیڑ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کس میں وہ سبھی اوسادی گڑ اولیبل ہوتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر کے ایک خطرناک جو بیماریوں کو مات دے دیتے ہیں تو چلیے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اب مورنگا کی سبجی یا مورنگی کی پتی کی یادی سیون کرتے ہیں تو ہمارے سرین میں کس طریقے سے فائدے مند دیتا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں بستار سے سمجھ لیتے ہیں ان کے فائدے کے بارے میں یادی پہلے نمر کی فائدے کے اگر بات کہہ جاتی یادی آپ مورنگا کا سیون کرتے ہیں تو بالوں کا جھڑنے کی جو سمجھ ہوتی کم ہوتی مطلب یادی آپ مورنگا کے سبجی کا مورنگا کے پتیوں کا چوڑ کے یادی آپ استعمال کرتے ہیں تو بالوں کے لیے بھی اچھا کازا کارکر ہوتا ہے دوسرا نمر کی فائدہ کی بات کہہ جاتا ہے تو آپ کے سرین میں ہمگلوبین کا لیول کو منٹین رکھتا ہے مطلب اگر آپ کے سرین میں کھون کی کمی ہے کیونکہ کھون کی کمی ہے تو آج کل کی سمجھیں میں دیکھا جاتا ہے جو یون نوی پیڑیا ہے اس میں بھی یہ سمجھ آئے لوگ جو بھوچن کم کرتے ہیں اور پاسٹ پھوٹ جنگ پھوٹ جادے کرتے ہیں جس کے وجہ سے خون کی سمجھتا ہے انیمیا کے سکایت عام ہو گئی لیکن ایسے سب ہی لوگوں کو انیمیا کے اگر سکایت ہے تو یچ بھی لیول کو منٹین کرنا ہے تو اس کا جو مورنگا کا سیون عوصی کرنا چاہیے ساتھ ایسا تیسرا نمر اگر اس کے فائدے کی بات کیا جاتا مورنگا کا سیون کرنے سے آپ کا بلٹ پریسر کو بلکہ ہی کنٹرول رکھتا ہے چاہیے کم ہو یا زیادہ ہو یادی آپ مورنگا کا سیون کرتے ہیں تو بلٹ پریسر کو بلکہ ہی کنٹرول رکھتا ہے ساتھی ساتھی ہر سمندی ارتہ دل کو سواست رکھنے میں اچھا کسا کاریگر ہوتا ہے کیونکہ مورنگا کا سیون کرنے سے جب آیا پید کولیسٹرال ہوتا ہے جو آپ کے سریر میں جو بیڈ کولیسٹرال آتے ہیں اس کو ریموو کرتا ہے اور جو ہے گڑ کولیسٹرال کی سنکھے کو بڑھاتے ہیں اس مورنگا کی پتیوں کا مورنگا کا سیون کے اگر اگلے نمبر کی فائدے کی بات کی ہے جاتے یہ لیور اور کڈنی کے لیوے اچھا خاصا کارکر ہوتا ہے مورنگا کا سیون سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیور اور کڈنی کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے جو بھی ہارمپول پدارت رہتے ہیں آپ کے سریر میں اس چیزوں کو کیا کرتا ہے نکال دیتا ہے اور آپ کے کلیور اور کڈنی کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے یہ مجبور کر دیتا ہے جو گندگی رہتی ہے اس کو چیزوں کو نکال دیتا ہے اگلے نمبر کا اگر اس فائدے کی بات کیا جاتے تو یہ ویٹ لاس کرنے میں بھی اچھا خاصا فائدے مند ہوتا ہے اس کے پھلیوں کو اُبال لیے اس کو پھلیوں کو اُبال کر کے جو پانی بستہ ہے اسی پانی کو اگر آپ پیتے ہیں تو یہ ویٹ لاس میں اچھا خاصا کارگار ہوتا ہے کیونکہ اس میں فائبر کی ماترہ ہوتی ہے اور وہاں فائبر جو ہے بھوچن کو جادے لمبے سمیت تک جو بھوک لگنے نہیں دیتا ہے جس کو وجہ سے بھوک نہیں لگتی اور آپ کو ویٹ لاس میں اچھا خاصا فائدے مند ثابت ہوتا ہے اس مورنگا کی سبجی کا اگر اگلہ نمبر کی فائدے کی بات کیا جائے تو یہ موٹا میٹابولیزم کو صدارتا ہے مطلب آپ کے بارڈی کا میٹابولیزم کم ہے جادے ہے تو اس کو مینٹین کر کے بلکل ہی امپروب کر دیتا ہے اس مورنگا کی سبجی میں مورنگا کی پتے میں آئیوڈین کی ماترہ ہوتی ہے اور آئیوڈین کی ماترہ ہونی کے وجہ سے ہمارے اس شریر میں جو تھائرائیٹ گرنتی ہوتی ہے اس کی فانکشن کو صدار دیتا ہے مطلب اگر کوئی بیقتی جو تھائرائیٹ سے جوج رہا ہے تھائرائیٹ کی سمسچہ ہوئے تو اس بیقتی کو مورنگا کی پتیوں کا سیون آواز سے ہی کرنا چاہیے ساتھی ساتھ یا شریر میں بیٹامینز اور میڈرالز جو بھی چیز کی کمی رہتی ہے ان سب چیزوں کو یا اچھی ماترہ میں پورتی کر دیتا ہے اس مورنگا کی پتیوں کا سیون کرنے سے اسے خون سافی کے بھی نام سے جانا چاہتا ہے آپ مارکیٹ میں مہنگی مہنگی دوائیے پر جو خون سافی جو ایلیویوال ہوتی ہے لیکن آپ کے گھر پر بہت ہی آسانی سے آپ کو مورنگا کی جو پودھے ہوتے ہیں مورنگا کی پتیاں ہوتی کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں یا ہر جگہ جمین پر بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور اسے لگانے پر اگ بھی جاتی ہیں اسے کوئی خاص کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس لئے یدی آپ جو خون سافی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ارثریٹس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تھائرائیڈ کے فنکشن کو صدارنا چاہتے ہیں تو آپ جو مورنگا کی پتیوں کا سیون کرنا بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے اگر آپ کے جوڑوں میں کہندرد بنتا رہے ارثریٹس کے سمجھ سے ہے تو آپ کو مورنگا کا پتیوں کا سیون مورنگا کا سیون اوہسی کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ مورنگا کی سبجی کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو مائنڈ ہوتا تو مائنڈ کو بلکل ہی صحیح کر دیتا ہے تناؤ سمندی چنتہ ہوا رہتا ہے موڈ کی صحیح نہیں رہتا تو ایسی استعمال مورنگا کا سیون کرنے سے بلکل ہی تناؤ مقت جیون آپ بیتیت کرتا ہے اور سب سے اچھی خاص سکر فائدے کی بات کیا جائے تو لوگ جو ہے جب بچے جن نئی عورتیں رہتی ہیں جو بریشٹ پیٹنگ کے سمیں ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہوتا تو اس میں بریشٹ پیٹنگ کی بات آتی ہے دودھ پلانے کی جب بات کچھ مہلاؤں کے دودھ نہیں اترتے ایسی استعمال اگر مورنگا کا پتیوں کا سیون کرتے ہیں مورنگا کی سبجی کھاتے ہیں تو کوئی بیسیس پرکار کی دوا لینے کی جورت نہیں ہوگی بلکہ مورنگا کی پتیوں کا سیون کرنے سے ان کا دودھ اتر جاتا ہے اور بریشٹ پیٹنگ میں کافی اچھا خاصا فائدے بند دکھائے دیتا ہے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو مورنگا کی جو سبجی ہوتی ہے مورنگا کے جو پتی ہوتے ہیں ہر درشٹے سے اس کے سب ہی بھاگ جو فائدے بند ہوتے ہیں لیکن آگے بات آخر مورنگا کو کس کس طریقے سے آپ سیون کر سکتے ہیں مورنگا کو آپ دن بھر میں ایک بار جو سیون کر سکتے ہیں چاہے تو صوبہ صوبہ آپ کھالی پیٹ یادی آپ اس کے تاجی پتیوں کو لے کر کے ہاتھ میں مسل کر کے پانی کے ساتھ نکل کر کے کھا سکتے ہیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ہوگا کھالی پیٹ اس کو ویسے ہی نکل لیتے ہیں لیکن یادی آپ نہیں کھا پاتے اس طریقے سے تو مورنگا کے پتیوں کو اوبال دیتے ہیں اس کو کھاڑھا کے جیسے بھی یادی آپ پیتے ہیں تو بھی اچھا کھاسا آپ کے لیے کارگر ہوتا ہے یادی آپ چاہے اس کے اور بھی طریقے سے استعمال کرنا تو مورنگا کے پتیوں کو سکھا لیں سکھا کر کے پاوڈر پھام میں بنا کر کے ہر صوبہ کھالی پیٹ ویسے ہی آپ جو ایک چمچ آپ اس کو لے لیتے ہیں یادی چاہے تیسے سہت کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی مورنگا یہ جو آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوتا ہے مورنگا کے پتیوں کو آپ کوئی بھی سبجی بناتے ہیں ڈال بناتے ہیں پراتھا بناتے ہیں اس میں آپ مکس کر کے مورنگا کے پتیوں کا سیوان کر سکتے ہیں یا کسی پرکار کہ آپ کو سواد کو نہیں ٹھشٹپ کرتا ہے بلکی یا بہت جبرجست جو ہربل یا اس میں انیک پرکار کے ایسے جو بیٹامین پوسکتر تو پا جاتے ہیں جو ہمارے سریر کے لیے بہتر ریسپانس دیتے ہیں اس طریقے سے مورنگا کی آپ جو سبجی کھاتے ہوں گے تو آج تک آپ اس کے فائدے کو نہیں جانتے تھے لیکن مجھے پورا بسواس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ مورنگا کہ سبجی کھانے میں اور ہی زیادے آپ کو انٹریسٹ ہو جائے گا کیونکہ مورنگا کی پتی مورنگا کی سبجی مورنگا کی پاوڈر ہر طریقے سے بہت ہی پھائدے مند ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو میں جو کچھ بھی باتیں بتائیں کوئی جھوٹ چٹھائی نہیں ہے کیونکہ یہ ہربل نالج اور عربیت گیان ہمارے ان عربیت کو ان جڑی بھوٹیوں کا ان اوسدیوں کا استعمال کریں جو گھر پر آپ کو مورنگا ملتی ہے یادی آپ اس کا استعمال کرتے تو اوسی آپ سوست رہیں گے کسی بھی پرکار کے کوئی بیماری نہیں ہوں گے اور جب آپ سوست رہیں گے تب ہی جیون میں سفل بھی لائک کریے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اپنے سبھی گروپ میں اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر بھی جرور کریے کیونکہ جب تک آپ لوگوں کا فائدہ نہیں کریں تو آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو کو سیئر کر کے آپ جو لوگوں کا